بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں تیس ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں یہ ایک تیسویں ویڈیو ہے ان تیس ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الگ الگ پہلوں پر روشنی ڈالی گئی آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے حالات سنائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو بشارتیں جو خوشخبریاں تھیں ان بشارتوں اور خوشخبریوں کا تذکرہ کیا گیا عجیب و غریب واقعات اللہ رب العزت نے اس دنیا میں برپا کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا آپ علیہ السلام کو رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا بچپن کی اس عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک صدر کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر پوری حیات مبارکہ میں جسمانی حفاظت بھی کی گئی روحانی حفاظت بھی کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریان چرائی آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے ساتھ بارہ سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کرنا چاہا راستے میں ایک راہب نے بحیران مل کر ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کو واپس بھیج دیا گیا حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کیا اور بہترین فائدہ حاصل کر کے واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کعبہ میں پینتیس سال کی عمر میں حصہ لیا چالیس سال کی عمر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا اب علیہ السلام نے چالیس سال کی اس عمر کے بعد نبوت کے مل جانے کے بعد پوری فکر اور کڑھن کے ساتھ پوری تڑپ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دی دوست احباب کو دین کی دعوت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے مشرکوں کو سرداروں کو جو ملتا جہاں ملتا جب ملتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے پیغام پہنچاتے رہے مکہ کے مشرکوں کو یہ گوارہ نہیں تھا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین کو اس نئی دعوت سے ہٹانے کے لیے دین کے اس پیغام سے ہٹانے کے لیے تکلیفیں دیں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ذہنی طور پر ستایا گیا جسمانی طور پر ستایا گیا لالچ دیا گیا دھمکیاں دی گئیں وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور کیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین کی ایک بڑی جماعت نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر خبشہ گجرت کر لی لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ علیہ السلام کی فکر میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے اس کام میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیش نہیں آئی آپ علیہ السلام دعوت دیتے رہے لوگوں کے پاس پہنچتے رہے لوگوں کو بتاتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگوں میری اس دعوت کو مان لو اللہ کے اس دین کو قبول کر لو اللہ رب العزت تمہیں دین تمہیں تمہاری دنیا کو بھی کامیاب بنائیں گے تمہاری آخرت کو بھی کامیاب بنائیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا آپ علیہ السلام کو جب دھمکیاں دی گئیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ کے ان مشرکوں سے ان سرداروں سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم اگر میری بات مان لوگے قبول کر لوگے عرب و عجم سارے کے سارے تمہاری بات ماننے والے بن جائیں گے تمہاری سرداری کو قبول کر لیں ان کا ستانہ ختم نہیں ہوا ان کی تکلیفیں ختم نہیں ہوئی حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ابو طالب دو آپشن تمہارے پاس ہیں دو طریقے ہیں ان میں سے کوئی ایک طریقہ کوئی ایک آپشن اپنا لو یا تو اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہوگا ہم کر لیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولنا اب ہمیں اور برداشت نہیں ہوتا ہم نہیں سہ سکتے ان تکلیفوں کو ہم نے جو کچھ کیا گے وہ صرف اس وجہ سے کیا تاکہ یہ نیا دین ختم ہو جائے لیکن تمہارے بھتیجے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس لیے انہیں ہمارے حوالے کر دو یا پھر ہمارا اور تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا ہمارا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا گے میری اپنی پرورش میں ہے میرے بھائی کی نشانی ہے میں اس کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا مکہ کے ان مشرقوں نے ان سرداروں نے ایک ایگریمنٹ بنایا ایک معاہدہ بنایا اور کاغذات پہ لکھ کے جگہ جگہ پوسٹر لگوا دیئے کہ آج سے مبو طالب کے گھرانے کا محمد عربی کے خاندان کا بائیکارٹ کر دیا جاتا ہے سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے خاندان والوں کو الگ کر دیا اعلان کر دیا گیا کہ آج سے بنو حاشم کے ساتھ کوئی لیندین نہیں ہوگا کوئی رشتہ داری ان سے نہیں رکھی جائے گی کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا کوئی ان کو بات نہیں کرے کوئی ان سے بات نہیں کرے گا عجیب و غریب شرطیں رکھی گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے اس موقع پر صرف آپ پر ایمان لانے والے آپ کے خاندان کے لوگ نہیں تھے بلکہ بنو حاشم کے دوسرے وہ لوگ بھی جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا غیرت اور حمیت کی وجہ سے خاندانی قربت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے ابو طالب اپنے سارے خاندان کو لے کر بنو حاشم کو لے کر ایک جگہ جمع ہو گئے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ اور آپ کا خاندان بنو حاشم سارا کا سارا اس ایک جگہ سمٹ کے رہ گیا سوشل بائی کارٹ کر دیا گیا اور مہینہ دو مہینے نہیں پانچھے مہینے ایک سال نہیں تین سال تک تین سال تک اس پورے خاندان کا سوشل بائی کارٹ رہا تین سال تک مکہ کے مشرق اور کافر اور مکت المکرمہ کے دوسرے رہنے والے وہاں کے باشندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق کو توڑ کے رکھا تین سال تک کیا کیفیت ہوگی دو چار دن ہمارے گھر والے ہم سے بات نہ کریں دو چار دن ہم کسی بالکل الگ جگہ پہ رہ جائیں تنخواہ ہو جائیں ہماری جان نکلنے لگتی تین سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بائی کارٹ کو برداشت کیا سبر کرتے رہے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ایسی پابندیاں اور ایسے پہرے مکہ کے مشرقین کی طرف سے لگائے گئے تھے کہ کوئی اگر چھپ چھپ کے ان کو کھانے کی کوئی چیز پہنچانے کی کوشش کرتا تو اسے بھی مارا جاتا کوئی چیز بیچی نہیں جا سکتی کوئی چیز خریدی نہیں جا سکتی کوئی بنو حاشم سے ملاقات نہیں کر سکتا روایتوں میں آتا ہے کہ پتھروں کو پانی میں اُبال اُبال کر پانی گرم کر کے پیا جاتا تھا پتے توڑ توڑ کے کھائے جاتے تھے چھوٹے بچے بلک رہ گئے گئے رو رہ گئے گئے بھوک پیاس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے سامنے آہ و بکا کر رہے گئے اور مستقل یہ کیفیت ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال تک یہ سارا ظلم برداشت کرتے رہے پھر اللہ رب العزت نے ایک تدبیر کی ایک انتظام کیا قریش ہی کے کچھ رحمدل لوگوں نے انصاف پسند لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ان کے دل میں یہ خیال آیا مطام ابن عادی اس کے اندر شامل تھے زہر ابن ابی امیہ اس کے اندر شامل تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے جن کے دل میں یہ خیال آیا جن کے دل میں یہ رحم کی کیفیت پیدا ہوئی یہ مہربانی اللہ رب العزت نے ڈال دی انہوں نے جا کے اعلان کر دیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم تو آرام سے کھا رہیں گے پی رہیں گے اور زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں اور ہمارے بھائی ہمارے دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے اس شہر کے رہنے والے بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہیں گے بلک رہیں گے پریشان گے ان کو الک کر دیا گیا یہ چیز اب ہمیں برداشت نہیں ہو سکتا زہر ابن ابی ربیع جو عبد المطلب کے نواسے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں آج اس معاہدے کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں یہ اگریمنٹ ختم ہو جانا چاہئے ابو جہل نے کوشش کی کہ یہ اگریمنٹ ختم نہ ہو یہ معاہدہ ختم نہ ہو لیکن جیسے ہی انہوں نے بولا انہوں نے بولا ایک نے بولا دوسرے نے بولا کئی آوازیں ابو جہل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی انصاف کی تائید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں سب بولنے لگے کہ یہ تو ظلم گئے نائنصافی ہے محمد عربی کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ بنو حاشم کے ساتھ ایسی زیادتی کو اور برداشت نہیں کیا جا سکتا ادھر یہ میٹنگ چل رہی گئے ادھر یہ مشورہ چل رہا گئے ادھر یہ بحث ہو رہی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا چچا جان ابھی ابھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہ جو معاہدہ کعبے کے دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا اللہ رب العزت کے کرم سے دیمک نے اس سارے معاہدے کو اس ساری دستاویز کو کھا لیا گئے ختم کر دیا گئے صرف اللہ کا ایک نام اس کے اندر باقی رہ گیا ہے ابو طالب نے فوراں اپنا ایک قاسد بھیجا اور مکہ کے ان مشرکوں سے سرداروں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے جنہوں نے یہ معاہدہ تیار کروایا تھا یہ سوشل بائیکارٹ کروایا تھا ان کے سامنے کہا کہ میرے بھتیجے نے آج یہ بات کہی ہے کہ اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا گئے اگر میرا بھتیجہ غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے خوالے کر دوں گا میرا بھتیجہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا جو اس نے کہا وہ سچ ہوا میرا بھتیجہ اگر غلط ہے وہ معاہدہ ویسے کا ویسا صحیح سالم ہے محفوظ ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے خوالے کر دوں گا اور اگر اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا گئے کیڑوں نے کھا کے مٹا دیا ہے ختم کر دیا ہے تو پھر غمارہ سوشل بائیکارٹ ختم ہو جانا چاہیے مطام ابن عادی اندر گیا اور لاکہ دیکھا اس معاہدے کو تو کچھ نہیں اس کے اندر بچا گئے صرف بسمی کا اللہ رب العزت کا نام اس کے اندر باقی ہے باقی سب ختم ہو گیا اللہ رب العزت کی مدد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو حاشم کے ساتھ ایسے شامل خال ہوئی اللہ رب العزت نے یہ تین سالہ عجیب و غریب ظلم و ستم کا دور ختم فرما دیا سوشل بائیکارٹ ختم ہو گیا اللہ رب العزت جب مدد کرنا چاہتے ہیں آزمائشیں بھی آتی گئیں مسئیبتیں بھی آتی گئیں تکلیفیں بھی آتی گئیں سبر کرنا پڑتا گئے ثابت قدمی دکھانی پڑتی گئے تب جا کے اللہ رب العزت کی مدد آتی گئے وہ سوشل بائیکارٹ ختم ہو گیا نوجوان اٹھے اس مجلس سے اور فوراں انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کو غضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور وہاں جو بنو حاشم کے دوسرے لوگ تھے ان سب کو آزاد کروا کے مکت المکرمہ میں لاکے چھوڑ دیا یہ شعب ابو طالب کا جو قصہ ہے تین سالہ یہ جو دور ہے یقینا یہ بڑی قربانیوں کا دور ہے اور بڑی آزمائشوں کا دور ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر لوگوں کو دین کی دعوت سمجھانے کی خاطر ان آزمائشوں کو برداشت کیا یہ قربانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دی آزمائشوں پر کھرا اترنا ثابت قدم رہنا سبر کرنا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی ایمان والوں کی علامت ہے اسی سے اللہ رب العزت حالات بناتے ہیں مدد کرتے ہیں اروج عطا فرماتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اور کیا حالات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور کون سے واقعات پیش آئے آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ